Consheration of energy کیا ہوتا ہے The kinetic energy and potential energy of both different forms of the same basic quantity ہم نے کیا کہا ہے kinetic energy اور potential energy have different forms of the same basic quantity ہم نے پچھلے دوست میں پڑھا بیسک کیا ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی آپ کسی چیز پر پھینکتے ہیں تو پھینکنے میں کیا ہوتا ہے آپ کی فرس لگتی ہے فرس آپ کی کس فارم میں ہے انرجی فارم میں کس طرح ہے کہ جیسے ہی پھینکتے ہیں تو وہ اس میں ہیں اوپر کی طرف جاتا ہے اوپر جانے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے باڈی اوپر جاتا ہے تو آپ کی انیٹی کی انرجی کم ہو رہی ہوتی ہے پوٹیکشنل انرجی آپ کی انکریز ہو رہی ہوتی ہے تو ایک سپیسفک پائنٹ پر چلا جائے گا جہاں باڈی جا کر رکھ جائے گا تو وہاں آپ کی انیٹی کی انرجی zero ہو جائے گی اور پوٹیکشنل انرجی آپ کی میکسیمم ہو جائے گی یعنی دونوں آپس میں انٹر کنوائٹ ہو رہی ہیں آپس میں انٹر کنوائٹ ہونے کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ دیا بیسی کونٹی دیٹیز مکینیکل انرڈی ہے جو ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو رہی ہے مگر اس کو ہم مکینیکل انرڈی کہتے ہیں ٹوٹل مکینیکل انرڈی آپ کے بارڈی اس سم آف کانیٹی انرڈی اور پوٹنشنل انرڈی جو ٹوٹل انرڈی ہمارے پاس کس کی برابر ہو جائے گی سم آف کانیٹی انرڈی اور پوٹنشنل انرڈی دونوں کے سم کے برابر میں ہو جائے گی دیسکشن آف آلنگ پوٹنشنل انرڈی میں چینج انٹو کانیٹی انرڈی اور وائس فرسا جیسے میں نے پکا کہ جیسے ہم کو باری کو اوپر پہنکتے ہیں تو کانیٹی انرڈی اور پوٹنشنل انرڈی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنوائٹ ہوتی رہتی ہیں توٹل انرڈی ہمارے پاس وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے اور کانسٹنٹ ہونے کے ساتھ گفر آئید کہ اس کی ویلیو برابر ہوتی ہے یعنی آپ کی انیشل انرڈی اور فائنل انرڈی ہمارے پاس برابر آتی ہے اور توٹل انرڈی ہے کانیٹی کنوائٹ کی نرجے پوٹنشنل انرڈی کے سم کے برابر ہوگی اور جس سپیشل کیس اسی لاپ نڈرویشن آف انرڈی سٹیٹس تجار اور اس سپیشل کیس کو ہم کہا ہے کہ لائب کا اندرویشن اپناکٹی کہتے ہیں اور اس کو ہم کی طرح رینوٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں اندرگی کین نائدر بی کریٹیڈ نارڈ آئت ہم کہا ہے کہ لائب کا اندرویشن آگٹی کہا ہے کہ اندرگی کین نائدر بی کریٹیٹ نارڈ بی شرہ ہم اندرگی کو کہا ہے viire بھی نہیں کر سکتے اور ڈسٹرائی بھی نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں it can be transformed ہم ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج کر سکتے ہیں but total amount of energy ہمارے پاس کیا ہے constant رہتا ہے this is one of the basic laws of physics آپ کا یہ کہا ہے کہ سب سے basic law ہے physics کا کہ total energy ہمارے پاس جو ہے conserve رہتی ہے یا constant رہتی ہے we observe daily life many energy transformations from one farm to another farm اس میں ہم daily life میں دیکھتے ہیں اس کی بہت سی ایک جمپلز ہیں such as electrical chemical energy are more easily transformed to than others ہم کہا ہے کہ electrical chemical energy کو electrical میں کروٹ کرتے ہیں اور electrical کو ہم کہا chemical اس میں mechanical میں چینج کر دیتے ہیں اس میں آپ کہا ہے total amount ہمارے پاس constant رہتی ہے it seem that the energy transform that some of the energy has some of energy is dispaired the loss of energy is often converted into heat actual example دیکھیں یعنی ہم بال کو زمین پہ مارے یا اس کے اور example ہے کہ بال کو ڈیوار پہ مارے تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ واپس نہیں آتی جس سپیڈ کے ساتھ ہم تینکھتے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے energy last ہوتا ہے energy disappeared ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس heat میں ہو سکتے ہیں sound میں ہو سکتے ہیں اس طرح اور بھی other sources ہو سکتے ہیں reasons ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ other font میں convert ہو جاتی ہیں this appears to be the fate of all available energies and one reason why new sources of new sources of useful energy have to be developed اور یہی ہے کہ ہماری energy last ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں energy کے نئے resources کی ضرورت ہوگی فردر ہمارے پاس in future میں